تکبیراتِ تشریق کب سے کب تک پڑھی جائیں گی؟ جی تکبیراتِ تشریق نو زلحج کی فجر سے تیرہ زلحج کی عصر تک پڑھی جائیں گی اس بارے میں دلیل بھی سمات فرمالیں عان علی جن رضی اللہ تعالیٰ عن انہو کانا یکبر بعد صلاة الفجر یوم عرفت ایلہ صلاة العصر من آخر ایام التشریق و یکبر بعد العصر مصنف ابن ابی شہبہ اس میں حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ عن کی واضح طور پر روایت آ گئی کہ یوم عرفہ یعنی نو زلحج کی فجر سے تیرہ زلحج کی عصر تک پڑھی جائیں گی اس بارے میں دوسری روایت بھی جو ہے وہ سمات فرمائے قال علی یختم عند العصر من آخر ایام التشریق فیکبر لثلاث وعشرین صلاة وہو احدر روایتین عن عمر رضی اللہ عن وبہی اخذ ابو یوسف و محمد رحمہم اللہ تعالی بدائی السنائے کا حوالہ ہے کہ حضرتِ علی رضی اللہ عنہ بھی فرماتے ہیں تیرہویں زلحج کی عصر تک ان کا اختتام ہے اور یہ تئیس تکبیر کہیں جائے گی اور ایک روایت حضرتِ عمر سے بھی یہی ہے اور اسی کو امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ تعالی نے اختیار کیا ہے لہذا پتا چلا کہ تکبیراتِ تشریق یومِ عرفہ یعنی نو زلحج کی فجر سے تیرہ زلحج کی عصر تک پڑھی جائیں گی آگے مغرب کے بعد نہیں پڑھی جائیں گی اور اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ یہ کس کس پر پڑھنا واجب ہیں دیکھیں مرد پر عورت پر جماعت سے پڑھنے والے پر بغیر جماعت سے پڑھنے والے پر دہاتی پر شہری پر اور مقتدی پر امام پر اسی طریقے پر مقیم پر یہ تکبیرات ہر فرض نماز کا سلام پھیرنے کے بعد ایک مرتبہ بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے خواتین جو ہیں وہ آہست آواز سے پڑھیں گی مرد حضرات بلند آواز سے پڑھیں گے بس فرق صرف اتنا ہے